اوہ سب گائز کیسے تم سب لوگ دو ہفتے سے میں بلکل غائب تھا سب کی کوششنز یہی تھے سب کومنٹس ہی کر رہے تھے سب نے انسٹاگرام پر مجھ سے یہی پوچھا بہت بہت سب لوگوں نے پوچھا کہ میں دو ہفتوں سے کہاں غائب ہوں اور میں ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہا اب اس کا ریزن کومنٹس کرنے والوں اور انسٹاگرام پر ڈی ایم میسیجز کرنے والوں کو تو پتہ ہی ہے کہ میرا کمیونٹی سٹرائک پھر سے آ گیا تھا بلکل صحیح دوسری باہر کمیونٹی سٹرائک آ گیا تھا اب ایسا کیوں ہوا یہ تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں جنہوں نے میسے کمنٹس پر آپ تک کیا یا میسیجز پر آپ تک کیا سب کو میں نے بتا دی کہ کمیونٹی سٹرائک میری اس ویڈیو کی وجہ سے آ گئی تھی یوٹیوب نے جی ٹی ای فائیو کی ویڈیو ہٹا دی کمیونٹی سٹرائک مار دی یہ دیکھو یہ تم لوگوں کے سامنے انہوں نے کمیونٹی سٹرائک مار دی اور بولا بھائی نائنٹی ڈیز تک پھر سے تمہارا مونیٹائز نہیں ہوگا چینل اور دو ویکس تک اب تم دو ویکس تک اپلوڈنگ نہیں کر سکتے پہلے ایک ویک کا انہوں نے دیا تھا مجھے جب لارس ٹائم کمیونٹی سٹرائک ماری تھی ان چوٹ والی ویڈیو پر اور اب اس ویڈیو پر انہوں نے دو ہفتوں کا کمیونٹی سٹرائک دیا دو ہفتوں کی وہ دی restriction دی کہ تم ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کر سکتے دو ہفتے تک پھر میں نے ان کو اپیل بھی کی تو اپیل کا بھی سیدھا سیدھا انہوں نے جواب دیا بھائیہ تم ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو ہم نہیں کریں گے اس کو کچھ بھی اپیل کو accept کیونکہ تم نے غلط کام کیا ہے میں مانتا ہوں میں نے غلط کام کیا تو یوٹیوب نے پھر یہ ویڈیو واپس نہیں ڈالیا اور کمیونٹی سٹرائک لگا دیا یہ میرے خیال میں 15 جنوری کو میں اپلوڈ کروں گا 15 یا 16 جنوری کو جو بھی ڈے ہوگا خیر بہرحال انہوں نے میری ویڈیو ہٹا دی تو جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ وہ جی ڈی اے پائیو والی ویڈیو کیوں ہٹا دی کیوں ہٹا دی ہو میں نے نہیں ہٹائی بھائی وہ یوٹیوب نے ہٹا دی یوٹیوب نے بولا یہ نہیں ڈال سکتے تو تم غلط کام کر رہے ہو دھوکے بعد ہی کر رہے ہو یوٹیوب کے ساتھ تو تمہاری ویڈیو ہم لوگ ہٹا دیں تو دوستو میرے ساتھ یہ ٹریجیڈی ہوئی جس کی وجہ سے میں دو ہفتے تک اپلوڈنگ نہیں کر پایا لیکن تم لوگوں کو میں بہت بہت شکریہ کہوں گا تم لوگوں نے بہت ساتھ بیا میں حیران ہوں میں دو ہفتے سے اپلوڈنگ نہیں کر رہا یہ تم لوگ پوچھ دیکھ سکتے ہو میری یہ میں نے بارہ دن پہلے ڈالی تھی کہ میرے چودہ سو سبسکرائبر اور چودہ سو سبسکرائبر ہونے کے بعد مجھ پر کمیونیٹی سٹرائک لگ گیا تھا کمیونیٹی سٹرائک اور اس کے باوجود تم لوگوں نے میرا اتنا ساتھ دیا اتنا ساتھ دیا کہ یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو میرے ڈیش بولٹ پر سولہ سولہ سسٹین سسٹین سبسکرائبر ہو چکے بارہ دن کے اندر اندر مجھے دو سو سولہ سبسکرائبر مل گئے یار تینکیو ویری مچ جتنا سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو نہ ڈلتے ہوئے بھی دو ہفتے سے ویڈیو نہیں ڈالی لیکن پھر بھی میرے اتنے دو سولہ سبسکرائبر بڑھ گئے میں اتنا حیران پریشان سرپرائز ہوں کہ اتنے زیادہ کیسے بڑھ گیا تو تم لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے تو کمیونیٹی سٹرائک بھی ہٹ جائے گا پھر میں ویڈیوز تیزی سے ڈالوں گا اور اور زیادہ تیزی سبسکرائبر دائیں گے یہ دیکھ سکتے ہو تم لوگ ابھی دو وائلیشن دکھا رہے ہیں کمیونیٹی گاڈلائٹ سٹرائک دو چونکہ ہم میری تیسری اگر ہو گئی تو میرا چینل ہی اڑا دیں گے یہ لوگ تو میں کچھ دنوں تک تقریباً یہ سمجھوں مارچ تک کیونکہ میرا مارچ میں جب 31 مارچ جب میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی تم لوگوں کو یاد ہوگا میری پہلی ویڈیو 31 مارچ 2022 میں یہ والی پہلی ویڈیو آئی تھی جو میں نے پہلی بار جیٹی اپ آئیو کھیلا تھا نو مہینے پہلے 31 مارچ کو ویڈیو آئی تھی میرا ابھی تک چینل مونیٹائز نہیں ہوا اور اب 31 مارچ کو ہی جا کر میری کمیونیٹی سٹرائک کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی تو میرا چینل مونیٹائز ہو سکے گا پھر شاید ہو جائے مونیٹائز لیکن ابھی تک میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوا جبکہ دوستو تم لوگ جانتے ہو میرے ہزار سبسکرائبر تو تین مہینے پہلے کمپلیٹ ہو گئے تھے یہ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے پوست ڈالی تھی تین مہینے پہلے کہ میرے ایک ہزار ایک سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور میرے چار ہزار وارچ آرز بھی ایک مہینہ پہلے کمپلیٹ ہو گئے تھے دسمبر میں ہی کمپلیٹ ہو گئے تھے تو میری مونیٹائزیشن سٹارٹ ہو جانے چاہیے تھے پہلے میری انشورٹ کی وجہ سے سٹرائک لگی بھی تھی جو کہ فیبرری میں ختم ہو نیتی اکتیس فیبرری کو اکتیس فیبرری ہوتا ہے نہیں ہوتا خیر جو بھی ہوتا ہے فیبرری میں ختم ہونی تھی اب میری ختم ہو نیتی مارچ میں کیونکہ میری جیٹی ای پائیو کی وجہ سے سٹرائک لگ گئی وہ اکتیس مارچ کو ختم ہونی ہے تو پورا ایک سال بعد شاید میری monetization start ہو جائے جب تک میں صرف normal gaming کروں گا کوئی والدو کی چیز تم لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا میرا channel demonetize تو چھوڑو میرا channel delete ہو جائے کیونکہ ان لوگوں نے دھبکی دیتی ہے کہ channel delete ہو جائے گا بکائنا تو میں risk نہیں لینا چاہتا اور بہت carefully channel کو لے کر چلوں گا سوچ رہا ہوں gtf4 کی gaming کرلوں اور gtf5 کی game ہی تم لوگوں کو تھوڑی بہت چھوڑی mod سکھاتا رہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں تم لوگوں کی تھوڑی help کر دوں اس لیے سوچ رہا ہوں gtf5 کی modding سکھاؤں اور gtf4 کھیلے لگ جاؤں تو تم لوگوں بھی ساتھ کی ضرورت ہے ہر ویڈیو پر ہزار views لیا نا بس اور کچھ نہیں مجھے چاہیے صرف بہتار views لیا نا ہر ویڈیو میں instagram میرا note کرلو کوئی بھی تم لوگوں کو مسئلہ آتا ہے gaming سے related یا کوئی بھی چیز سے تم لوگوں کو مسئلہ آتا ہے کوئی جانگاری چاہیے ہوتی ہے کوئی information چاہیے ہوتی ہے تو میرے instagram پر ویج جگ راپتہ کر سکتے ہو ہر کسی کو میں reply دیتا ہوں comments میں بھی reply دیتا ہوں message کا بھی reply دیتا ہوں یہ میرے بہت سارے subscribers جانتے ہیں کہ میں ہر کسی کو reply دیتا ہوں اور کسی وجہ سے میرے subscribers satisfied ہیں خوش ہیں میری ویڈیو سے کیونکہ مجھے لگتا ہے میں تھوڑی بہت تم لوگوں کی مدد کر دیتا ہوں تو تم لوگوں کو کبھی پائدہ ہو جاتا ہے تو یار دیکھو تم لوگوں نے share ضرور کرنا ہے کیونکہ تم لوگ share کرو گے تو جیسے تم لوگوں کی مدد ہوئی ویسے دوسروں کی بھی مدد ہوگی میں چاہتا ہوں سب کی مدد ہو جائے سب کے games وغیرہ چلنے لگ جائے سب کے مسئلے حل ہو جائیں اور تم لوگوں نے یار like ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو بھی like کر دو اور views تھوڑے سے بڑھا دو تھوڑے subscribers بڑھا دو بس اور کچھ نہیں چاہیے یہ لازمی کر لینا اگر پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہو اور تم لوگوں کی کسی طرح سے میری مدد ہوئی ہے تو تم لوگوں کا لازمی بنتا ہے میرے چینل کو subscribe کر لینا آج کی ویڈیو کے لیے ہتنا ہی ہے next ویڈیو دیکھتے میں کونسی ڈالتا ہوں میرا خیال میں GTA 5 میں guards وغیرہ save کرنے کی ویڈیو میں نے ایک بنا کر رکھی بھی وہ میں ڈالوں گا کیونکہ اس کی بہت زیادہ demand اور queries ہیں ویڈیوز دیکھو اپنے مسئلے حل کرو اور تھوڑا سا سپورٹ کر دو مجھے take care bye bye